اسے سریز کی بات کر رہے ہیں یا ایشیا کپ کی دیکھیں آپ یہ نہیں ہے پہلا سریز تو جتنے بھی ہیں وہ ٹف ہوتی ہیں اگر ایشیا کپ کی بات کرنا تو یہ بڑا ایونٹ ہے اور اس میں ایشیا کی ساری ٹاپ ٹیم ہے جو ہے وہ اس میں کھیل نہیں ہے تو کوشش کریں گے کہ جو ہم نے ہارڈ ورک کیا ہے اس کے وہاں پر پورا کرنے کی کوشش کریں اور اچھی تیاری کے ساتھ جائیں میں نے پہلی کہا ہے کہ مومنٹم جو ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے جو چیمپنز ٹوفی ہمیں مومنٹم ملا آگیں ساؤت افریقہ سی لنکا تو وہ ہم نے کیری کیا فائنل تک تو یہاں بھی مومنٹم بہت زیادہ ضروری ہوگا ٹیم کی ہوپ جہاں بہت زیادہ ہائی ہے اور مورال بھی بہت زیادہ اچھا ہے تو کوشش کریں گے کہ پہلے میں سے مومنٹم کو حاصل کریں اور انشاءاللہ اس کو آخر تک لے کر جائیں جی تریس پائی سکھل آپ ہی ریسنلی کسی پیسٹو میں ہے اور آپ کا ایس پر مہد پانچ سے چھے کے بھی وزن زیادہ ہے کون سی ڈائٹ آپ لیں گے کہ اس وزن کو آپ ریڈیوز کر سکیں اور وہ مطلوبہ مایار اس کو مینٹن کر سکیں اور سیکنڈ بان اس لئے ڈیڑھ ساتھ سے بیک کپ پر آپ کو ہی نہیں لے رہے کوئی خاص وجہ ہے اس کی وزن پر نہ لے رہے پہلی بات تو یہ کہ شاید آپ کو پتا ہی نہیں کہ اس بار میرا ٹیسٹ جو کافی اچھا ہوا ہے تو تھوڑا سا اس کو اس کو آپ دیکھ لیں ٹیسٹ پہ میرا بہت بہتر ہوا ہے ویٹ بھی میرا آپ کو کس نے بتایا کہ ویٹ زیادہ ہوا ہے مجھے تو پتا ہی نہیں آپ کو پتا ہے تو آپ پتا ہے جی آنس اور جہاں تک رہی بات وکیٹ کیپرز کی تو بہت وکیٹ کیپر جو ہے وہ ٹیم کے ساتھ آپ کو پتا ہے ریگولر چل رہا ہے اور ابھی تک ہم نے کوئی بڑی سیریز ابھی تک ہم نے کھیلی نہیں جب بھی آپ کو پتا ہے کہ پچھلے ٹور سے وکیٹ کیپر جاتے رہے تو جہاں پہ چار ٹیسٹ میں چھے پانچ ٹیسٹ میں وہاں وکیٹ کیپر گئے تو ابھی تک جب سے میں کھیل رہا ہوں ابھی ایدہ کیپٹن تو صرف دو ٹیسٹ میں کی سیریز ہوئی ہے تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ دوسرے جو ریکوائیمنٹ ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی بڑی سیریز ہوتی ہے ہمیشہ دو بکٹ کیپر جاتے ہیں تو اسے کوئی بات نہیں کہ میں نہیں لے رہا بھارتی کے بڑے پلیئر کو یعنی کہ کفتان کو ریسٹ کا یعنی کی دیا ہے آپ نے کبھی پائش کیا کہ ملیمنٹ سے ریسٹ کیا ابھی تو میں نے کھیلنا سٹارٹ کیا ابھی سے ریسٹ کی خواہشیں اظہار کر دوں گا تو میرا کیا ہوگا دیکھیں بات یہ کہ وہ ان کی اپنی جو بھی پرابلمز ہوں گی اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا انہوں نے ریسٹ مانگا ہوگا تو ابھی اس لئے ان کے ریسٹ کو ریسٹ جاؤ گا لیکن اس بارے میں میں کچھ کہا نہیں سکتا ان کی ٹیم کے حوال دیکھیں اگر آپ وہاں کی پشش کے حساب سے دیکھتے ہیں جو ابھی تک جتنا ہم لوگ وہاں پر کھیلتے ہیں وہ تھوڑا سلو ہوتی ہیں تو جو آپ کے کوشش کریں گے جو سپنرز ہیں ان کا رول جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہوگا وہاں پہ اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ کیا ہماری وہ ہوگی سٹریٹیجی تو سٹریٹیجی دیکھیں کوشش کریں گے کہ ابھی ماشاءاللہ سے بیٹنگ ہماری ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہی ہے بالنگ بھی اچھا کر رہی ہے تو کوشش کریں گے کہ اچھا جگہ ہم پہلے بیٹنگ کرتے ہیں تو کوشش کریں گے اچھے کھیل کا مجاہرہ کریں وہاں پہ جیو ماشاءاللہ دیکھیں میں جو میں نے سکارٹ دیکھیں ابھی ساری ٹیم میں سب نے بہت ہی اچھے اچھے سکارٹ اناؤنس کی ہیں اور اب کوئی بھی ٹیم جو ہے مجھے وہ ہلکی ٹیم نہیں لگ رہی ہے ہونگ کانگ کی ٹیم بھی آئی ہے کالی فائی کر کے بڑا زبردست جو ہے وہ فائنل جیت کے آئی ہے تو کامپٹیٹیٹیو کرکٹ انہوں نے کھیلی ہے وہاں پہ تو ساری ٹیم میں بہت زیادہ اچھی ہیں اگر وانستان کو بھی میں نہیں سمجھتا ہے کوئی ٹیم لائٹ لے رہی ہوگی تو ساری ٹیم میں بہت زیادہ اچھی ہیں اور ہر ٹیم کو اچھی کرکٹ کھیلنے پڑے گی اگر سیون کو جیتنا ہے تو جی فوجا سبراہ کامنا ٹکمہ کامنا ٹکمہ کامنا ٹکمہ نہیں بہت ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کوئی بھی کسی کے راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا اور ایسی بات نہیں ہے وہ لوگ جو بات ہے وہ لوگ اچھی پر فارمس کر رہے ہیں اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور انشاءاللہ جب بھی موقع لگے گا موقع ملے گا ٹیم میں سیلیشن کامیٹی نے پہلی بھی لوگوں کو چانچ دیا ہے اور ابھی بھی آکے چانچ دیکھیں تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی کے راہ میں رکاوٹ ہیں جو سارا کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ لکھا ہوگا تو کھیلیں گے تو ضرور کھیلیں گے انشاءاللہ جی جاکوب صاحب ملہا کہہ رہے ہیں کہ صبح ہی میں ہاتھ کو بیٹنگ کرنا ہوں دیکھیں بلکل ابھی دیکھیں ابھی جو کنڈیشنز ابھی جو کنڈیشنز ہوں گی وہ بہت زیادہ ہوت ہیں تو جب ہیومیڈ آ جاتا ہے انڈر لائٹس تو بول جو ہے وہ بیٹنگ جو ہے وہ رات میں ڈیفکلٹ ہو جاتی ہے انڈر لائٹس کی وجہ اس کی وجہ یہ کہ ہیومیڈ ہوتا ہے ہوا نہیں ہوتی ہے تو جو ہیومیڈ ہوتا تو اس سے بولر اسپیچلی جو فاس بولر ہیں ان کو ہیلپ ملتی ہے بول سرنگ ہوتا ہے تو دیکھیں گے وہاں کی کنڈیشن کو جا کے انڈر لائٹس بھی ہمارے سیشن ہیں وہاں پہ دو تین تو کوشش کریں گے اس میں ایڈجیس تو لیکن ہاں ٹیموں کے خواہش بھی یہ ہوگی تو کہ ویڈر گرم ہوگا تو کوشش کریں گے کہ بیٹنگ پہلے جو بھی ٹیم ہوگی وہ اپنے پلان لے گی پشکو دیکھیں گے لیکن زیادہ ٹیموں کے خواہی جی ہوگی کہ بیٹنگ کر کے رنس آنڈا بورڈ کریں اور پھر دوست آگر کو ڈیفائنڈ کریں جی شک صاحب جی شک صاحب یہ کہ آپ خیروں جیتا ہے اس طرح بھی خیروں جیتا ہے اس طرح بھی انگیری بھی کسی بکی ہو سوال جو تو کونسا پلے ریسا تکیب ہوتی جو آپ کا بہتر مطبادل ثابت ہو سکتا ہے اور سیکیل لید ساتھ اس کے یہ ہے کہ آپ جب بھی ٹیم اندھیا ہے شامل ہو تا ہے چیف سیکر آپ سے پہلتا ہے بلی بلے بلے صاحب میں کبھی یہ نہیں کہا کہ جس کی گرومی ہو جب آپ چھوڑے پانچ سال بات دس سبا پچھار سال بات تو پھر وہ بچھری پر بن گئے یہ دیکھیں جہاں تک آپ نے بات کی مشاورت کی تو بالکل جو ہے سب کی مشاورت سے ٹیم بنتی ہے ہماری اور جہاں تک آپ نے بات کی گروہمنگ کی تو گروہمنگ میں نے خالصے ایک تو وہ بھی اچھی ہوتی ہے ایک تو ٹیم کے ساتھ بندہ چلتا رہا تھا لیکن زیادہ اچھا وہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ٹیم کے ٹور چلتے ہیں آپ جتنے بھی دیکھیں تو محمد رزوان جو ہے وہ پچھلے ایک ڈیر سال سے پچھلے دو تین سال سے وہ ٹیم کے ساتھ بھی ہیں اور جب وہ ٹیم کے ساتھ نہیں ہوتے تو جو بھی اے ٹیمز ہوتی ہے اس کے اس کے ساتھ وہ کھیلتے رہتے ہیں چاہے وہ رزوان ہو جو بھی کیم لگتا ہے وہ بھی ساتھ ہوتے ہیں اس کے علاوہ محمد حسن وکٹ کیپر جتنے بھی وکٹ کیپر جو اچھے وکٹ کیپر ہیں وہ جو ہے وہ آپ کے اکیڈمیز میں ہے یا پھر جو اے ٹیم ہوتی ہے اس میں بھی کھلنا ابھی جب ہماری اے ٹیم جائے گی تو آپ کا پتہ دوبائی میں ہی ہے تو وہ لڑکے جو بھی وہاں پہ سلیکٹیں گے جو بھی وکٹ کیپر سلیکٹ ہوگا تو وہ ہی پہ موجود ہوگا اگر ٹیم کو ضرورت ہوگی تو وہ فوراں وہاں پہ ٹیم کو جوائن کر لیں گے متبادل وہی ہے نا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ متبادل تیار ہو رہے ہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ ٹیم کے ساتھ باہر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ ان کو ہم نے اے ٹیم کا جو بھی ٹورز ہے ابھی اسے آپ کو پتا ہے کہ نوزیلینڈ بھی آ رہی ہے انگلینڈ لائنز بھی آ رہی ہے تو پاکستان اے ٹیم almost دو سے ڈائی مہینے وہیں پہ ہی رہے گی تی ٹوینٹی بھی ہے ونڈے بھی ہے تو جو بھی متبادل بکٹ کیپر ہوگا وہ اس وقت وہاں موجود ہوگا اگر اللہ نہ کریں مجھے کوئی انجری ہوتی ہے کسی پلئر کو بھی انجری ہوتی ہے تو وہ فلئر وہیں سے فوراں ٹیم کو جوائن کر لیں گے جی پاکستو بیج سر فراس 6 ساتھ مہا رہ گئے ہیں ورلڈ کپ کے اندر اور آپ کی یادو چیمپنز ٹرافی موی سری لنکا میں جیسے آپ نے بیٹھیں گی تھی بڑے مشکل حالات سے پاکستان کی اوپر آپ اٹھا کر لائے تھے ہم سے نیزلینڈ کے ساتھ ورنڈے سریز کے لے ہماری بیٹھنگ ہمیشہ کلائبز کر جاتی ہے بڑی ٹیموں کے خلاف دیکھیں بلکل آپ نے بات بلکل صریح بات تھی یہ ساتھ اٹھ مہینے رہ گئے ہیں ورلڈ کپ کے لیے اور ٹیم جو ہے اسی تیاری کے سلسلے میں اب سمجھ لیں میں سمجھ لیں میں سمجھ نہیں کہ یہ ورلڈ کپ کا سفر جگہ آغاز ہو گیا کیونکہ اگر آپ پاکستان ٹیم کے ٹور کے حوالے سے بات کرتے تو اس وقت پاکستان ٹیم کے بعد منہ خواہ سے ورلڈ کپ تک کوئی ٹائم نہیں ہے تو میں سمجھ ہوں کہ ٹور آپ کے ورلڈ کپ کا آغاز یہاں سے سفر کا آغاز ہو گیا اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ بڑے اوڈ کی تو میں سمجھتا ہوں ابھی تک جو ہم اگر اوڈی آئی کی بات کرتے تو بلکل نوزی لینڈ میں ہم لوگ اچھا نہیں کھیلیں اور وہاں جو ہم نے زیادہ شٹرگل کیا وہ آپ کو بتا کہ ہم نے اوپر سے زیادہ شٹرگل کیا ہماری وکٹے جلدی گری جاتی تھی جس کی ویسے ہم ریکاور اچھا نہیں کر پاتے تھے حالانکہ سکور ہم ٹو 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 ٹھائٹی کر جاتے تھے لیکن جو ارلی آن جو پرابلم ہمیں فیس ہوتی تھی تو کوشش کریں گے اس کو سوٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور ویسٹ انڈیز کے خلاف میچ ورلڈ کپ کا پھر انڈیا کے خلاف پھر اسٹریلیا کے خلاف کورٹر فینل ہماری بیٹنگ مروا جاتی ہے تو کتنا پچار سالوں میں آپ کو آگے تو ورلڈ کپ کے اندر دیکھیں غیر ملوکی کوشش کی آپ نے بات کی تو پروفیشنلزم کی آپ نے بات کی تو دیکھیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہوا ہر چیز کوشش کر رہے ہیں فٹنس لیویل جو مارک ہیں وہ اس بار جو ہیں وہ اب ٹو دہ مارک ہیں پہلے سیونٹین پوائنٹ ہمارا سکس آتا تھا سیوین آتا تھا اب جو ہے ٹوٹل ٹیم کا جو ایوری جایا ہے وہ ایٹین پوائنٹ سیوین آیا ہے جو ہمارا بات کی آپ نے جو ہمارے راؤن لگتے ہیں پانچ راؤن اس میں جو نو منٹ کے اندر ہم نے پانچ راؤن لگانے ہوتے ہیں وہ اب اس کا ریکوائیڈ جو ہے وہ آٹھ منٹ کے اندر آ گیا تو پروفیشنلزم آ رہا ہے اور جہاں تک آپ نے بات کی سکھانے کی تو دیکھیں کافی چیزیں بہت بہت رہی ہیں اگر آپ پچھلے سال جیڑ سال سے دیکھیں تو جو ہم لوگ بات کرتے تھے کہ ہمارا جو ہے روٹیشن جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے سٹرائک روٹیشن جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے تو اب وہ بہتر ہے ٹیم جو ہے وہ ٹو نائنٹی ٹو ایٹی کو چیز کری تو کافی سارے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اور یہاں تک رہی بات لڑکوں کی تو دیکھیں لڑکیں ابھی ینگ ہیں ابھی ان کو جتنا بتا سکتے ہیں ٹیم مینجمنٹ جو ہے وہ بتا رہی ہے اور جتنے بھی لڑکیں ابھی چاہے فقر زمان ہو امام ہو بابر ہو وہ ابھی سیکھنے کے مرائز سے گزار رہے ہیں اور چیزوں کو لینڈ کرنے کی اچھے